السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی على رسولہ الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین امباد محترم بھائیوں بذرگوں دوستو بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال پوچھا جا رہا تھا کہ عوم اور اللہ اگر یہ ایک نہیں ہے تو آپ کے پاس میں اس کے لیے کیا دلیل ہے اور کیا فتوہ ہے چلیے اس کے لیے ہم نے دو دنوں تک کا وقت لیا بہت ساری کتابوں میں ہم نے اس کو تلاش کیا آخیر میں ہم کو دارالعلوم دیوبند کی جو ویب سائٹ ہے دارالافتہ دارالعلوم دیوبند وہاں پر اس سوال کا جواب مل گیا سب سے پہلے ہم اس سوال کو پڑھیں گے اس کے بعد اس کا جواب بھی پڑھیں گے دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے اور آپ بھی ان کی ویب سائٹ پہ جا کر اس فتوے کو دیکھ سکتے ہیں یہ جو فتوہ ہے یہ عقائد اور ایمانیات کے بابوں میں انہوں نے درج کیا ہوا ہے سوال نمبر ہے سترہ سیفر دو اکتیس انوان ہے موسیقی کی مشق کے دوران بار بار عوم کہنے کا حکم یعنی جنہوں نے سوال کیا تھا وہ موسیقی کی مشق کرتے تھے موسیقی کہتے ہیں میوزک کو جیسے بہت سارے لوگ جو ہے جو میوزک سیکھتے ہیں اس کے اندر وہ لوگ ریات کرتے ہیں اس میں ان کو مختلف قسم کی آوازیں نکالنا پڑتی ہے تو جو سائل ہے اس کا سوال اسی زمن میں ہے اسی طرح سے بہت سارے لوگ یوگا کرتے ہیں اس کے اندر بھی ان کو جو ہے اپنے موں میں سے ایسی آوازیں نکالنی پڑتی ہے تو بہت ساری جگہ پہ لفظ عوم کا استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ موسیقی کی مشق کے درمیان بار بار عوم کہنے کا کیا حکم ہے اس سے متعلق ہے اب جو سائل ہے اس نے سوال کیا کہ کیا عوم موسیقی کے ریاد کرتے ہوئے عوم مشق بھی کافی دیر کرنی ہوتی ہے یعنی اس نے سوال کیا کہ میں جب موسیقی کی مشق کرتا ہوں تو عوم جو لفظ ہے وہ بھی مجھے کافی دیر تک اس کی مشق کرنا ہوتی ہے کیا اس بار بار عوم کہنے سے جو کہ خالص گانے کے لیے مفید ہے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ صرف گانا ہے اس کا مقصد عبادت نہیں ہے اس کا مقصد کسی عقیدے سے جڑا ہوا نہیں ہے اس کا مقصد ہے صرف مشق کرنا ریاض کرنا اور بار بار جو ہے گانا سیکھنے کے لیے لفظ عوم کو بار 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 اپنی زبان سے دہرانا کیا یہ مفید ہے یہ سائل نے سوال کیا کیا اس طرح کے ریاض سے جو عوم کہنے والا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا یہ ان کا سوال ہے یعنی انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو موسیق کے لیے بار بار عوم کہتا ہوں تو کیا اس طرح سے بار بار کہنے سے اسلام سے خارج ہوگا دیکھو یہ ہے سوال اب ہم آتے ہیں جواب پر یہاں پہ سب سے پہلے تو جواب کا نمبر لکھا ہوا ہے اور جواب نمبر بھی ہے ون سیون زیرو ٹو تھیری ون سترہ زیرو دو سو اکتیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انہوں نے اپنے فتوے کو بھی جو ہے یہاں پہ تاریخ اور نمبر وغیرہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اور فتوہ نمبر لکھا ہوا ہے آٹھ سو اکیان نوے اور چھے سو چوریان نوے اسی طرح سے اس کا جو سن ایسوی ہے وہ ہے آٹھوہ مہینہ سن چودہ سو چالیس ہجری یہ تاریخ تو نہیں ہے لیکن مہینہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا جواب لکھا ہے لکھا ہے کہ گانا بجانا بجائے خود منکرات اور معاسی میں سے ہے اور اس کی مشق کے لیے عوم جو غیر مسلموں کا مذہبی شعار ہے کا بار بار تلفز تو اور بھی برا ہے جواب پہ دھیان دیجئے آپ جواب میں دو باتیں یہاں پہ کہی جا رہی ہے پہلے تو گانے بجانے سے متعلق کہ گانا بجانا یہ خود منکرات میں سے ہے یہ خود گناہ کبیرہ میں سے ہے یہ خود معاسی میں سے ہے یہ ایک گناہ پہلا تو یہ ہو گیا کہ آپ گانے کی مشق کر رہے ہو اور اس کی مشق کے لیے عوم اب اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ اس کو قوسین کے اندر لکھا ہوا ہے جو غیر مسلموں کا مذہبی شعار ہے یعنی لفظ عوم کہنا صاف طور پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ غیر مسلموں کا مذہبی شعار ہے جملے پہ دھیان دیجئے آپ کا بار بار تلفز تو اور بھی برا ہے یعنی اس کو اگر تم بار بار اپنی زبان سے دھورا رہے ہو مطلب پہلے گناہ تو یہ ہے کہ گانے کی مشق چل رہی ہے اور گناہ پہ گناہ کہ آپ اس گانے کی مشق کے لیے لفظ عوم کا استعمال کر رہے ہو یہ تو اور بھی زیادہ برا ہے اب آگے دیکھو آپ فتوے میں آگے کیا لکھا ہے بلکہ اس میں اندیشہ کفر ہے بلکہ اس میں اندیشہ کفر ہے بلکہ اس میں اندیشہ کفر ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہے میرا ویڈیو جو آیا جس نے عوم اور اللہ کو ایک جگہ پہ جمع کیا اس کے لیے تجدید ایمان لازمی ہے ہم نے وہ بھی کافی تحقیق کے بات کہا تھا ایسے ہی ہوا میں تیر نہیں مارا تھا لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا حوالہ 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 ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے حوالہ خود دارالعلوم دیوبند کے فتوہ میں موجود ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ فتوہ میرے سامنے ہے اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے بلکہ اس میں اندیشہ کفر ہے مطلب دارالعلوم نے صاف طور پر عوم کو کفر کہا ہے تو مجھے آپ بتائیے ہم عوم کو اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کوئی جوڑی نہیں ہے اس کا کوئی تعلیلی نہیں ہے آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا یہ فتوہ ہے دارالعلوم دیوبند کا میرے سامنے آگے بھی پڑھتا ہوں میں آگے لکھا ہے ایک مسلمان کے لیے اس طرح کی مشق شرعن جائز نہیں ہے اب یہ ہو گیا فتوے کا آخری جملہ جس میں انہوں نے یہ پوچھا تھا جائز ہے یا نہیں تو صاف طور پر آخر میں کہہ دیا جائز بلکل نہیں ہے اور اس سے پہلے جملے میں کہا یہ تو کفر ہے کفر ہے میں نہیں بول رہا ہوں یہ دارالعلوم دیوبند کا فتوہ میرے سامنے ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے دارالعلوم دیوبند اور آپ بھی دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پہ جا کر دیکھئے یہ سوال اور جواب نمبر جو ہے سترہ زیرو دو سو اکتیس آپ وہاں پہ جا کے تلاش کر سکتے ہیں اور یہ پورا جواب اردو میں ہے کیونکہ دارالعلوم کی ویب سائٹ پہ بہت سارے سوال جواب انگلیش میں بھی ہے لیکن یہ جو سوال جواب ہے یہ خالی سطن اردو میں ہے تو اب آپ مجھے بتائیے محترم دوستو جب دارالعلوم دیوبند نے خود اس کے اوپر فتوہ دے دیا ہوا ہے کہ ایسا انسان جو اس لفظ کو حالانکہ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے وہ عقیدے کی لائن سے نہیں بلکہ وہ تو گانے کی مشق کے لیے تب بھی یہ کہا کہ اس میں اندیشہ کفر ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے محترم دوستو اس طرح کے اس طرح کی جو خیالی باتیں ہیں اور اس طرح سے مذہب کو کھچڑا بنانے والی جو باتیں ہیں جو دیندار انجومن میں اپنے دو ویڈیو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں دیندار انجومن کا ابھی بھی ذکر کرتا ہوں جو دیندار انجومن کی خرافات تھی اور جو دیندار انجومن کی پیداوار تھی اور جو دیندار انجومن نے جس طریقے سے بہت سارے بتوں کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ سے جوڑ دیا تھا یہی عقیدہ آج ہمارے زمانے میں کچھ لوگوں کا ہو چکا ہے اور وہ لوگ اسی کی تبلیغ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارا کام ہے علامہ کا کام ہے اور جمعہ میں بیان کرنے والے خطیبوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو دارالعلوم دیوبند کا یہ فتوہ پڑھ کر سنائیں اور صاف طور پر یہ کہے کہ یاد رکھو جو انسان عوم اور اللہ کو ایک جگہ جمع کر رہا ہے وہ اجہل ہے جاہل نہیں جاہلوں کا بھی باپ ہے وہ اجہل ہے اس کے دماغ کے اوپر جو ہے پردہ پڑ گیا ہوا ہے اس کو اس بات کا فہم اور وسیرتی رہی ہیں کہ دوسرے مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لکم دین اکم ولی دین تم تمہارے مذہب میں تمہارے خداوں کو کچھ بھی کہو ان کی پرستش کرو عبادت کرو ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے مرہا ہم اللہ کو اس سے کیوں جوڑے مسئلہ یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے ہم اللہ کی ذات کے لیے اس لفظ کا استعمال کیوں کرے جب قرآن کریم میں ہوا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا اور ہوا اللہ الخالق الباری المصور اور اس طرح سے قرآن کریم میں اللہ کے لیے تقریبا پورا قرآن کریم میں اللہ تعالی کے لیے بہترین بہترین خوبصورت خوبصورت نام آپ کو ملیں گے جب ہمارے پاس ہے پہلے سے موجود ہم کو کیا ضرورت ہے دوسرے مذہب کا کوئی نام لینے کی یا دوسرے مذہب کے خدا سے کیونکہ یہ میں نہیں بول رہا ہوں یہ دارالعلم کا فتوہ ہے کہ خود دارالعلم کے نزدیک جو ہے لفظ عوم کا کہنا کفر ہے شرک ہے الہاد ہے تو ہم بالکل نہیں کہہ سکتے ہیں اس لفظ کو اللہ سے جوڑی نہیں سکتے ہیں اللہ ہمارے ایمان کی اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائیں تو علامہ ایمہ سے میرا بس اتنا ہی مجھے اتنا ہی کہنا ہے امت کو بتاؤ یہ ورنہ یاد رکھو بھارت میں مسلمانوں کی اکثریت گاؤںوں میں دیہاتوں میں کھیڑوں میں جو پڑ پٹی ایریوں میں جو رہتی ہے نا ان کو کچھ نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں میں خود ایسے جو پڑ پٹی ایریوں میں امامت کر چکا ہوں جہاں میرے مسلی خود جا کے پہلے جو ہے نا وہ غیروں کے مذہبی مقامات پہ جا کے وہاں پہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور وہ یہی سمجھتے تھے لیکن اللہ نے تبلیغ کی محنت سے ان کو ادھر کیا واپس سے وہ خود سناتے تھے سب یاد ہے گولے ادھر کا تو امت جو ہے نا امت بھائی امت کو اگر یہ چیزیں امت کے سامنے آئیں گی میں کہتا ہوں نا امت کل سے بتوں کی پرستی شروع کریں گی یاد رکھو ہمارا کام ہے رد کرنا ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے اندھ بھکت بن کر کفر اور اسلام کے درمیان کا جو فرق ہے اس کو بھی نہ سمجھ پائے اور ہم کسی کی تائید کے اندر منطق کا استعمال کرتے ہوئے اور کسی کے ہم سپورٹ کے اندر جو ہے نا یا سراحتا کفر ہو رہا ہے کفر ہم کسی شخصیت کے ہم جو ہے اس کے اندھ بھکت نہیں ہیں ہمارے لئے اسلام سب سے پہلے نمبر پر ہے اگر اسلام پہ ضرب کاری پڑ رہی ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اسلام کا اسلام کا دفاع کرے نہ کہ کسی انسان کا اگر آپ انسان کا دفاع کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اسلام جو ہے اس سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے اللہ کی ذات سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ اگر اللہ کی ذات پر کوئی شرک اور کفر بھی کر رہا ہے تو آپ کو اس سے زیادہ پرواہ اپنے منگھڑت جو ہے جس کو آپ نے خدا بنایا ہوا ہے اس کے صفائی کی ہے اور ان کی صفائی پیش کرنے کی ہے تو ہم نے صاف لفظوں میں جمعہ کے بیانوں میں اور جو علامہ اس عنوان پہ کھل کر بول رہے ہیں میں نام لے کر کہوں گا مفتی سلمان صاحب اظہری دامت براکات ہوں جو اہل سنت والجماعات سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ زبردست خطیب ہے میں نے ان کے کئی کلپ سنا ہوں انہوں نے کئی جگہ پہ جا کر یہ بات بڑے بڑے مجموع کے اندر کہی اور صاف طور پہ لوگوں کو کہا کہ یہ کفر ہے یہ الہاد ہے ایسے فتنوں سے محفوظ رہے مفتی سلمان صاحب آپ کے لئے دعائیں ہیں اس فقیر کی اللہ تعالیٰ آپ جیسے نوجوان علامہ کو جزائے خیر عطا فرمائیں جو امت کو بیدار کر رہے ہیں آپ کے جیسے اور علامہ کی ضرورت ہے جو صاف لفظوں میں امت کو یہ کہے کہ قیامت تک بھی عوم اور اللہ ایک نہیں ہو سکتے اللہ صرف اللہ ہے بس فتوہ ہے یہ دیکھئے نابی ماشاءاللہ آپ اہل سنت والجماع سے ہیں ہم بھی دیوبندی ہے لیکن اس کے باوجود ہم کو آپ کی بات اچھی لگی ہم کھل کے آپ کی تائید کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر بھلے آپ اہل سنت والجماع سے ہو یا آپ مسئلہ کے بریلویت سے تعلق رکھتے ہو یا آپ علی حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہو ہم کو کوئی لینا دینے آپ حق بول رہے ہیں ہم آپ کی تائید میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس ہمارے اپنے مسئلہ کا بھی فتوہ ہے یہ دیکھئے آپ دارول افتاد دارول علم دیوبند کا فتوہ بھی یہاں پہ موجود ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں واقعے میں صحیح جو حق کا کام کر رہے ہیں وہ ایسے علامہ کیونکہ یہ وقت جو ہے نا امت کو کفر شرک سے بچانے کا ہے ہم پھرتے ہیں گاؤںوں میں دیہاتوں میں تبلیغ والے آدمی ہیں ہم کھیڑے کھیڑے میں گاؤںوں میں دیہاتوں کے اندر گلی محلوں میں جھوپڑ پٹیوں میں ہم جاتے ہیں ہم کو پتا ہے امت کا کیا معیار ہے علم کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے یہ باتیں امت کے درمیان میں آئیں گی نا میں کہہ رہا ہوں نا امت کے لئے دروازے کھلیں گے کفر کے شرک کے الہت کے اس لئے ان باتوں کا رد ضروری ہے اور یہ فتوہ ہے آپ لوگوں کے لئے حوالے کے لئے دارالعلوم دیوبند کا اس فتوے کے حوالے سے آپ جمعہ کے بیانات میں امت کو بیدار کرے اور یہ کہے خدا کی قیامت تک بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اوم اور اللہ ایک ہو اللہ اللہ ہی ہے اوم جو ہے وہ ہمارے برادران وطن ہمارے ہندو بھائی وہ لوگ جو ہے اومز کا تعلق ان سے ہے وہ اپنے خدا کی پرستش کر رہے ہیں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين ان کے لئے ان کا دین ہمارے لئے کیوں مبتلا کر رہے ہیں آپ امت کے عقیدوں سے کھلوار کیوں کر رہے ہو تو میں شکر آدھا کرتا ہوں الحمدللہ دارالعلوم دیوبند ہمیشہ ایسے حالات کے اندر جو ہے اس نے موتوڑ جواب دیا ہے ایسے لوگوں کو ایسے وقت میں بھی دارالعلوم کا فتوہ مل گیا ہے ہماری دعائیں ہیں دارالافتہ دارالعلوم دیوبند کے لئے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی ہمارے عقیدوں کی ایمان کے لٹیروں سے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والوں سے حفاظت فرمائیں انشاءاللہ میرا اگلا عنوان رہے گا اکبر بادشاہ کے زمانے میں جو دینِ الہی وجود میں آیا تھا اس کے بارے میں ہم بتائیں گے وہ کیوں وجود میں آیا تھا اور اس کے اندر بھی کس طرح سے کھچڑا بنایا گیا تھا اور اس وقت امت کو کیسے گمراہ کیا گیا تھا اللہ اس گمراہی سے حفاظت فرما کر ہدایت والے راستے پر چلنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدوہ و رسولو السلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتو سلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتو